تھک کے بیٹھے سن دے ہو تو میں مجلس مقامون دے آتی تو سمجھاو سی بھی میں لمبا مضمون بڑھ سا ہوں مولا جان دے میں کوئی لمبی گال نہیں میں دا چار فکریں پڑھنے میں کوئی ایمان نال دا سائے علی دی دھی کہ نہیں گھار بہے کے سوچا کر آج ہترائے جماعتی ہو سان ماں ٹردے ویلے ہکا گال جنہیں دربار تو والی یہی نا تے دھیا کیا یہ اما اتنی دیرے چوال چٹے تھی اما اتنی دیرے چکمر جھک گئی ہے یاد یہ زینب میری جو نپنی ہے میں نبھا آئیاں جنہا دربار دا ماحول میں دیکھایاں حسین دا قتل تے تیری قید حسین دا قتل تے تیری قید لکھائیاں دیا آج سر چاہ کے نیاز حسین گاہل سنائے جنہیں دے چار سال دے دھیاین میں ایک بزرگیں دے رمزیں دے گاہل کریں دا ایک جنہیں سب تو چھوٹی مسائب دے گاہلیں علی دی دھی ہیک سال اوہ زندان چرہی یہ جنہیں چھاٹھ ہوئے ہائے ہائے صدکے 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 جنہیں شام دے زوار بیٹھے ہونا دوسرہ میرے گواہ برسو جی رہے نوے گئے تو دعا مانگتے ہیں بی بی تو کو شام دکھاوے دوسرہ بانی کے اکھے نالو گلیاں دیکھو جی تھا علی لے ریاں دھوڑا مولد کو کو شام گھنوئے دوسرہ بی بی دے حرمیت زیارت ناما چبھائے جینا زیارت مفج آدھے نانا لپائے لاکرین کو لطواج تک سنے ہو سیا جو آدھن بی بی کو قرآن بھر رچ رکھنے کیڑا گر جڑا حضرت عیسا سے دور دے مسجد آئی اگر مسجد ہوں دی تا امام میں لفظ نہ کھنا آدھن امام دے لکھا سلام زیارت مفج آدھے بی بی تے سلام یہ تو مسلمانیں ایک سال خرابہ شام میں چرکھے خرابہ مسجد نہیں ہوں دی مسجد اللہ دا گھر ہوں دے آدھن اوہ گھر ہائی جنہی چھاٹھوئے لائی جنہ دے بوسیدہ دیوارہ ہان حشرات الارض دا مسکنہا علی دی ڈھی کو آمدانی ملعون نے اُتھا قیبھی کی تے کیوں جو ہی بے غیرت زہنے چھئی یا دیوارہ ڈھاسن یا جا آل رسول دی قبر بڑھے سی یا دیوارہ نہ ڈھٹھا تا زہریلے جانور نمسان کو جیسر میرا مقصد پورا ہوئے سی لیکن آدھن شاباش ہے انہیں حیوانے کو عزمت قبرادہ پہلا قدم زندہ آنے چاہے سارے حیوان اپنی گاہ چھوڑ کے دور پائے آدھن اپنی زبان از رو رو کے آدھن کربلا مرمن یہ حاشاں منا ہوئے کھایا کھایا صدقے صدقے بلا ہوا ہے بلا ہوا ہے میری سیان پر رومانال حوصلِ نال نیازِ حسین صرف دو لفظ مسائب دے سون آج دنیا ودی پڑھ دیئے میرے سلطان بادشاہ بابے دے دا دے آج دنیا ودی پڑھ دیئے آج میں بادشاہ دی ہے تدہل کی کیوں ہی بلا کرن دا اللہ کرے سی بی بی میں حقیر دے لفظیں چھے اثر پیدا فرمی این زندانچ یارہ مہینے تدہل دیئیں زینب مہمان رہ گئیں یارہ مہینے تدہل دیئیں این زندانچ علی دے دیاں تنوہ مہمان رہ گئیں جنہیں تاریخ دا بدترین حاکم تھک تے آدھ رات کو سر کے آدھے سجاد وطن تے والوائی تو آدھے قیدہ رہائے میں جھکی ہوئی کمر رات رون دیاں اکھی این میں ہولے ہولے پوپی دے قریبا بیٹھے امان یغیدہ دے وطن تے والوائی جنہیں وطن تے والوائی لفظ ہے ٹھٹا سا بھر کے دے سجاد ہونوالو سجاد جنہیں شام میں جو میری سکینہ مر گئی ہے اے سجاد میں ہونوطن تے والوانجا سجاد وال سال تو بعد منواغ ہی دم حسین باغی نہیں حسین نمازی ہے سجاد وطن من گئے جو ایسا جنگ ہرے نہیں جت گئے ہے میرے چند بچڑا جڑھے جیت ونین وہ شرطہ منواغ دے وانج میں لے بھیرا دے قاتل کو آکھ میں لے کوج شرطہ ہے سیادہ دے امان حکم کار ہولے والے سینہ دیئے لوٹ کر بلا سر شہدہ بشیر ابن جلب عبداللہ مہاری تہیک ایسی حسرت دگال کی تیس ہولے والے جدن دا میرا حسین دورے سجاد میں بھیرا کو رو نہیں سکی میرا چند بچڑا وانج میرے بھیرا دے قاتل کو آکھ ایک گھار دے میں کچھ دیوارا حسین دا مسائب پڑھ سا تاریخ جڑے شام دے زوار بیٹھوں تو سمجھے گواہ پر سوئے جڑا مقام روس شبزہ قبرستان غریبان جب سدھے دے اندھے سامن بلکل باب السریف این مقام روس و شہدہ دے نال حضرت سجاد دا مسلح این جہتے آدھندار الحجارہ محلج سین پو گھر ملدہ علید بھی اتھا کم از کم ترائے زیادت زیادہ ست دیوارہ پھراد مسائب پڑھا انوی سفر بائٹ ہجری دی گردہ بھیلا اگر تھکی ہوئی تھی علید تلیاں ٹیک کہ اٹھئے شام دے عورتہ گڑا ہزار مسدور جمعے سینہ دیو شام دے بس لے عورتہ ایک سال میں تو انہیں مہمان رہیا دیری دوسرہ میری عزت کی دیئے دوسرہ بہتر جاڑ دیا سینہ دیو ہون میں وطن تے ولی بھی دیا آدیے ہو سکدے میں ولکلہ شام ولہ با تے سینہ دیو دے بلے ہکا گاہ لے جی کہیں کو حسرت ہے تو میرا سر آگ رہے آگ آگ جی جمعہ سامین محترم تشریف بلاتے ہیں بیر المصائف مصور غم شہر عمران زاکر عالی با قبلہ جناب شفقت رضا شفقت صاحب ان کے بعد زاکر لبیت مارک ایسر عباس میتلا ان کے بعد زاکر لبیت اکلام عباس جببہ زاکر لبیت سیر فروخ عباس افراول بینی دیگر زاکر نکیتا فرمائیں گے تیرہ چودہ پندرہ رجب اسی امام بارغہ میں سلانہ مجلس سیزا ہوگی جس میں جناب بابا سیر مطاق حسن شاہ صاحب قبلہ آغا علی حسن کمی صاحب زاکر سجاد حسن شماری صاحب زاکر لیاغ حسن سمن مانا صاحب زاکر چودہ حسن جنوی صاحب زاکر حتہ حسن ماجر صاحب زاکر علی عمران جعفری صاحب اور دیگر زاکر نہیں کتاب فرمائیں گے اٹھارہ فروری بمقام بستی سامن صبح دس بجے مجلس زا جس میں جناب علماء غزن فرباست صاحب زاکر محمد حسن شاہ صاحب زاکر نوی عشبی صاحب کتاب فرمائیں نعرہ تکبیر بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند ترسل بلند شیفی روپن حلو ٹائم پھوڑ رہا ہے